سلام علیکم و رحمت اللہ مبائل فون تو پارٹی ایک ہی چینج ہے ایک ہی چینج ہے ایک ہی چینج ہے اور اس کے اندر کون کون سے انفرمیشن ایکسچینج ہوتے رہتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا مجھے یاد پڑھتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈیفرن میسجز آتے ہیں ان کے ڈیفرن مینیز ہوتے ہیں اگر آپ سے کہا جاتا کہ یہ نمبر اپنی پارڈ آف اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جب اپنے مبائل فون کو پروپرلی سوچ آف کرتے ہیں بٹن کے ذریعے یا کسی کمانڈ کے ذریعے یا کسی ایپ کے ذریعے آف کرتے ہیں تو اس کے اندر ڈی ریجسٹریشن کا ایک پروسس چل پڑتا ہے آپ کو پروپرلی ریجسٹر کیا جاتا ہے کہ یہ سبسکرائبر جو ہے اب نیکر سے باہر جا چکا ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹری نکل آتی ہے اچھا میں یہاں پہ ایک وضاحت کرلوں بائی دے وے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ 2011 ظاہر سے پاتے کافی سارے سلائٹ اس کے اندر ایسے ہیں اس طرح کہ جی ایس ایم کی جو بیسی تکنولوجی ہے ظاہری بات ہے وہ تو چینج نہیں ہو سکتی لیکن ساتھ ساتھ یہ میں اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں لیکن اس کا جو جس کا جو پیرنٹ لے آؤٹ ہے اس کے اندر چیزیں لیکھی ہوئی ہیں تو اس کے اندر آپ کو کنفیز ہونے کی ضرورت یہ فائل ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ہوتی رہتا ہے اینیویز تو اگر آپ کی موبائل کی بیٹری نکل جاتی اچانک سے یا آپ کی موبائل کی سنڈرل اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں تو ڈا نیٹورٹ ڈزن نو کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے اس کے ساتھ تو آپ ریجسٹر ہیں ایکٹیو یوزر آپ ریجسٹر ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے خود کو ڈی ریجسٹر کیا نہیں ہوتا آپ کو ڈس کلیٹ کا آپ نے اس کو بیج ہی نہیں ہوتی تو یہ ہی ایزیوم کر رہا ہوتا ہے ایک بچہ یونیسٹی چھوڑ کے چلا جائے اور ہمیں بتاتا بھی نہیں ہے اس نے یونیسٹی لیونگ سٹیفیکیٹ نہ ایکوائر کرنے کی کوشش کی نہ اس نے کوئی اپلیکیشن لیکھی ہے نہ اس نے کوئی کلیرنس کی ہے تو ہمارے پاس اس کا سٹیٹس ایسے ریجسٹر ہوتا ہے یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے اندر جو ڈراب آؤٹریشو جب کلیریٹ کیا جاتا ہے ایسے پئی سٹیونٹ پر نکل آتے ہیں درمیان میں سے کہ وہ تو پتا چلتا ہے کہ وہ تو صاحبان ہے ہی نہیں وہ تم ان سے باہر جا چکے ہیں یا وہ کسی اور یونیسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے پاس ہمارا ریجسٹر یوزر ہے تو اور اگر کسی سٹیونٹ نے جانے سے پہلے پراپرلی اپنے آپ کو جو ہے ڈس کلیکٹ کرائے ہو تو ہم اس کی ایک انٹری کر لیتے ہیں وہ آپ کا جو نیٹ ورک آپ کو ڈھونٹا رہے تو آپ ذرا غور کریں اگر کسی نے پراپلی موبائل فون آف کیا ہو اور آپ اس کا نمبر ڈائل کرتے ہیں تو آپ کو فوراں وہ رسپان کر رہتا ہے کہ نمبر یوں ڈائل اس پاور آف لیکن اگر کسی موبائل کی بیٹری نکل چکی ہو یا سکر کا ایشیو ہو تو وہ کافی دیر کے بعد آپ کو بتا جاتا ہے بتاتا ہے کہ جی سر آپ کا ممکن نہیں ہے یا کن ناٹ بی کنیکٹیڈ اس طرح کوئی میسیج آ جاتا ہے پاور آف کا میسیج نہیں ہوتا چونکہ وہ پاور آف کا میسیج بی ٹی ایس دے رہتا ہے کہ یہ یوز اپ تو میرے پاس ابھی پاور آف ہوگا جا چکا ہے اینیویز رومی کے ور ہم نے بات کی تھی کہ رومی کس طرح کام کرتا ہے رومی کس طرح کام کرتا ہے ہاں جی سوائے خبر برک عبداللہ سوائے 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 بیش پہ کنورسیشن آگی میرا شعال تھا کہ میں نے اس کو پاوز کیا تھا لیکن پاوز نہیں ہوتا بجائے کہ میں واپس چلا جاؤں بچا آیا تھا اس کو میں سمجھا رہا تھا جو میں ریکارڈنگ کر دوں تو اینیویز سیلیلر کنسپٹ دیکھتے ہیں سیلیلر کا مطلب ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ how a cell is mad ٹھیک ہے یہ کنسپٹ نہیں وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں سیلیلر کنسپٹ کہ بیش ٹیشن کس طرح کرتا ہے کہاں پر اس کی پلیسمنٹ ہوتی ہے سیل کس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے ہم بار بار ایک چیز جوز کرتے ہیں ہم کہتا ہے کہ فریکوینسی ری یوزی بیلیٹی ہم بات کر رہتے ہیں ہم اپنے جوگرافک جو لوکیشن ہوتا ہے اس کو ہم دیفرنٹ سیل کے اندر کس طرح کنورٹ کرتے ہیں سیلیلر کنسپٹ ٹھیک ہے تو it was a major breakthrough in solving the problem of spectrum congestion spectrum congestion کا مطلب یہ وہی ہے کہ میں آپ سے کہا رہا کہ آپ نے پانچ سو فریکوینسیز اپنے پرچیز کر لی تو آپ نے پانچ سو یوزیر اپنے پرچیز کر لی اب آگے کیا کریں گے آپ کے پاس پانچ ہزار یوزیر کریں چلے آپ نے پانچ ہزار یوزیر اس کے لیے بھی اپنے فریکوینسی کر لی پاکستان کے اندر ہر ایک نیٹورک یہ میرے پاس ایک کروڑ یوزیر ہے تو کیا ہاں پھر ہمیں ایک کروڑ جو ہے وہ ڈیفرنٹ لائسنسز لینے پڑھیں گے ہر ایک یوزر کے لیے اگر اس طرح ہوتا تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یہ سستی کال پڑھنی بھی نہیں تھی ٹھیک ہے نا تو یہ چونکہ ریسورسز ری یوز ہو رہے ہوتے تو اس لئے ہمیں سستی بھی پڑھنے لگتی ہیں تو انیوز اسپیکٹرم کنجشن اس ہے کہ آپ کے پاس فریکوینسی سکم ہو جاتی ہیں اور آپ پر نئے لیسنسز لیدئی بھی نہیں دے پاتے اسپیکٹرم کیون کہ آپ میں لیسنسز فریکوینسی نہیں ہوتی کسی لیدئی بھی پڑھنے کے لیے آپ اس کو اس کو نمبر کیسے ایسئل کریں گے ٹھیک ہے ہائی آفرز ہائی کیپیسٹی ری دوت اینی میجر چینج ٹکنوجی سائری بات ہے اور اس کے اندر ہوا کیا کہ ریپلیسنگ ہائی پاور ٹرانسپیٹر یعنی کہ سیل کا جو سائز ہے اس کو ریڈیوز کیا گیا ٹھیک ہے اور بہت سارے لو پاور ٹرانسپیٹر لگائے گئے چھوٹے چھوٹے سیلز بنایا گئے چھوٹے سیلز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ملٹیپل ٹائمز اس فریکنسی کو یوز کر سکتے ہیں کیسے یوز کر سکتے ہیں وہ آگے جا کے دیگے ٹھیک ہے اس کے اندر جتنی بیسٹیشنز ہوتے جو آپ کو ٹاور نظر آرہے ہوتے ہیں اس کے پاس ایک پورشن آف چینلز یا فریکنسیز کہہ دیں لیکن اس کا جو ٹیکنکل نام ہے زیادہ بہتر وہ ہے چینلز ٹھیک اس کو ایک سٹ آف چینل دے دیا جاتا ہے جتنے اس کی یوزرز ہوتے ہیں اس کے مطابق ٹھیک ہے اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کے کنٹرول چینلز اتنے ہیں اور آپ کے پاس وائس چینلز اتنے ہیں اصل جو کہانی ہوتے ہیں وہ وائس چینلز کی ہوتی ہے زیادہ جو مسلہ ہوتے ہیں وائس چینلز کا ہوتا ہے کنٹرول کیا ہے اسیو نہیں ہوتا سمٹرول کیا بھی آ جاتا ہے لیکن اصل جو اسیو جو جنگ ہوتی ہے للائی ہوتی وہ وائس چینلز کی پر ہوتی ہے ایک بات یاد دکھے یہاں پہ یہ پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اچھ بیسٹیشنز ایلوکیٹڈ ای پورشن آف چینلز اچھا مجھے پتا ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے کانسٹرز کے اندر ایک بیسٹیشن لگا ہوا ہے کسی بھی ایکس وائز ایک کمپنی کا سب کے سب سٹورنٹس کے پاس میں کہتا ہوں دو ہزار سٹورنٹس ہیں سب کے پاس ایک ہی کمپنی کا یو فون کا ان کے پاس نمبر موجود ہے تو کمپنی کیا کرے گی یعنی کہ دو ہزار چینلز اس بیسٹیشن کو اسائن کرے گی کیا کرے گی آپ کے خیال میں کیا بہتر ہوگا کیا ظاہری بات ہے سارے یوزرز ہیں سارے فون پر بات ہی کرتے ہوتے ہیں سب کے پرینشن بھی چاہیے ہوتا ہے تو وہ کیا کریں گے اس کو دو ہزار چینل کریں گے یہ ذرا اس کے اوپر آپ سوچیں میں جب یہ قویسن کروں تو آپ کو چاہیے کہ آپ نے آپ سے سوال پوچھے آپ جواب بھی اپنے پاس رکھیں اچھا ہو سکتا ہے کہ کچھ بچے کہیں کچھ بچے کہیں کہ نیجی دو ہزار نہیں ہونے چاہیے اچھا اس نے بھی کہ آپ نے تکہ ہی مارا ہوگا چھیک ہے آپ کے پاس اس کا سالیڈ ریزن آپ کے پاس بھی نہیں ہے کچھ کہیں گے کچھ کہیں گے ہونے چاہیے کچھ کا جواب ہوگا نہیں ہونے چاہیے آپ سب تکہ مارے ہوگی آپ کا سالیڈ ریزن کسی کے پاس نہیں ہوگا اللہ ما شاء اللہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جتنے نمبر آف سبسکرائبرز ہوتے ہیں اتنے ہی نمبر آف چینل کی سبسٹیشن کو ایلوکیٹ کر دیا گیا اس کے ایک وجہ ہوتی ہے دیکھیں دو ہزار یوزر ہیں لیکن دو ہزار کے دو ہزار یوزر آل دے ٹائم نیٹر کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو وہ کیوں اپنا ریسورس ضائع کر لے اب ایک سٹوڈنٹ ہے اس کو دن بھر میں ایک بھی کال نہیں آتی جب تک وہ یوریسٹی کے اندر موجود ساتھ آٹھ گھنٹوں کے اندر یا اس کو خوزہ دے دو آجائیں تین آجائیں دس آجائیں بیس آجائیں زیار سے زیارہ کتنے کالز آئیں گے اس نے کلاس بھی تو لینی ہے نا ٹھیک ہے اس سے بیس آجائیں تو ظاہری باتیں پانچ سات دس منٹ کے اندر جو بات وہ ختم ہو جاتی ہوگی ایک گھنٹہ اس کا میکزیوم لگتا ہوگا باکی سات گھنٹہ اس کا موبائل فون تو آئیڈل موڈ گا ہوتا ہے وہ تو کسی قسم کا وائس چینل استعمال ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اب اس کے لئے ایک ڈیڈیکیٹڈ چینل رکھنا تو ضائع کرنے والی بات ہے انڈری اٹلائزیشن میں بات چلی جائے گی تو ہمیشہ وہ اپنی کلکولیشن رکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایوریج جو ٹاک ٹائم ہے کتنا ہے ٹھیک ہے وہ پہ 24 آر کا وہ ڈیٹا نکال کے دیکھتے ہیں یا منتلی ڈیٹا نکال کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر اور کتنی دفعہ کال آٹمٹ کی گئی ہے یعنی 24 گھنٹوں میں کتنی، ان 5000 دہن محسن کتنی miteinander کال آٹمٹ کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے میں کہتا ہوں جی پورے دین میں میں کہتا ہوں کہ پانتا سو música نے کال آٹمٹ کرنے کی کوشش 1500 ٹھیک ہے کسی کا دو دفعہ کال آئے ہوگا تو اس کو ہم دو کاؤنن کر لیں گے کسی کو دین دفعہ کال آئے اس کو دن کاؤن کر لیں گے ٹھیک ہے تو میں کہا اقول کہ ٹوٹل ففٹین ہندر ٹائمز، اس کا مقل دل ہے کہ ٹوٹن ہندر چینلز ہوس ہوئے ہوں گے پورے دن کے اندر اسے 8 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے سبح سے لے کر شام کا ٹھیک ہے تو وہ اس طرح کھاتے ہیں وہ ٹوٹن ہندر چینلز رکھ سکتے ہیں ایک بس ٹھیک ہے کہ میکسیمم یہ ٹوٹن ہندر چینلز استعمال کر سکتے ہیں اس سے آگے وہ نہیں استعمال کرنا ہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں جب خدا نخصہ جب کوئی crisis ہوتا ہے نا زلزل آ جائے کوئی خدا نخصہ کوئی اس طرح آفت آ جائے اچانک کوئی نئے دیزاسٹر آ جائے آپ اچانک calls کرنے لگ جائے پورا اچھا اب ہوگا کیا وہ خدا نخصہ زلزل آ گیا اب سارے کے سارے لوگ کیا اپنے گھروں کال میں شروع کر لیں گے چینلز آپ کے پاس 1500 ہے یوزر اس پر 2000 ہے اب یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ باٹن نے create ہوگا اب دو ہزار لوگ کال اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے جبکہ آپ کے پاس جو ایکٹیو چینلز موجود ہیں وہ ہے تو پہلے پندرہ سو لوگ کو کال مل جائے گی باقی پانچ سو لوگ کو کال نہیں ملے گی یہ وہی یہ سیچویشن ہوتی جب آپ کسی کو کال ملا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے آجائے نیکرک رابلم یا کوئی بھی پا جائے لیکن آپ کی کال نہیں مل پاتی کیوں گے تو اس کے پاس یا تو کنٹرول چینل ۔ نہیں ہوتے ہے اس کے پاس زیادہ تلطیر میں اس کے پاس وجہ چینل ہوتے ہیں تو آپ کو کہاں کال کرندھ� 2021 مر اونہ کیلئے آپ کو چینل سائن کونٹرول چینل نے جائے گیا تو آپ اس کا بات کریں نہیں سکتے ہی تو اس کیا آز ہوتے ہیں کیونکہ پندرہ سو لوگ تو وائس چینل پر شفٹ ہو چکے ہوتے ہیں وہ تو کنٹرل چینل پر ہے نہیں کنٹرل چینل تو آپ کو مل جاتا لیکن آپ کو وائس چینل نہیں مل پاتا اس لئے آپ کی بات نہیں مل پاتا تو پاکستان جیسے ملک میں یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پاکستان جیسے ملک میں ہوتا یہ ہی ہے کہ آپ کو تو وہ نمبر آف چینل دیتے تھوڑے سائن کر لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہاں ٹھیک ہے یہاں پہ ففٹین ہنڈر یوزر میکسیم یہ کوئی ملا رہے ہیں اس طرح کرو یہاں پہ ہزار چینل رکھ دو تھاؤزن چینل رکھ دو ٹھیک ہے وہ پانچ سو بھی کھا جاتے ہیں بیج میں اوکے جی اچھا اس میں ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ نیر بائے بیسٹیشنز آر ایسائن ڈیفرنٹ گروپ آف چینلز زہر سی بات ہے آپ نے ایک جو گروپ آف چینل ایک بیسٹیشن کے اوپر ایسائن کر دیا تو آپ کے جو نیبر بیسٹیشن ہوگا اس کے اوپر آپ وہی چینل ایسائن نہیں کر سکتے اس کی ایک بجا ہوتی ہے اوکے جی تو میرے پاس آب ہی نہیں رہا کتنی دیر کی ریکارڈنگ چھل پڑی ہے اینیویز تو اب جو چینل ہے تو بیسٹیشن کی فریکوینسی ہے نا ٹھیک ہے تو اگر آپ اسی فریکوینسی کو ساتھ والے بیسٹیشن کے پاس بیجنگے اور اس بات کی چانسز ہوتے ہیں کہ دونوں بیسٹیشن کے سیگنل ایک دوسرے کے ریجن کو کراس کرتے ہوں گے جس طرح کے دو راوٹر آپ لگاتے ہیں وائی فائی کے تو آپ اوپر بھی جائیں گے تو آپ کو نیچے والے راوٹر کے سیگنل ملتے رہتے ہیں سیگنل ویک ملتے ہیں لیکن ملتے تو ہے نا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سگنلز ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کی باؤنڈریز کو کراس کرتے ہوتے ہیں تو اگر آپ اس طرح کر لیتے ہیں کہ جی آپ سیمیلر فریکوینسی کے چینلز آپ دو بیسٹیشن کو ایسائن کر دیں تو فریکوینسی سیم ہو گئی تو پھر تو آپ موبائل فون تو اسی فریکوینسی کے اوپر ٹھیک ہے نا تو چونکہ آپ کا فون بھی اسی فریکوینسی کے اوپر ٹیو لے اور دوسرے بیسٹیشن کے پاس اور یزر تو وہ بھی اسی فریکوینسی کے اوپر ٹیو لے دونوں کو فریکوینسی سیم مل دیتی ہو سکتا ہے کہ کراس ٹاک ہو جائے آپ کی بات اس کو سنائی دے اور اس کی بات آپ کو سنائی دے جی فریکوینسی چونکہ سے ہمیں آپ کا آبائل دولہ کے آبائل ایک ہی فریکوینسی کو راتی ہو چکے ہیں تو یہ ایشوز ہوتے ہیں یہ پرولمز اکثر اکر ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بلکل ایسا ہے کہ ایک ہی سیٹی کے اندر ایف ایم ون ہنڈڈ کے دو چینلز کھول دیے جائیں ایک بھی ایف ایم ون ہنڈڈ کے فریکوینسی کے اوپر اپنے ٹرانسپیشن کر رہا ہے دوسرے بھی ایک سیریز فریکوینسی کو جو پر ٹرانسپیشن کر رہا ہے کبھی آپ ایک کی آواز سن رہے ہوئے کبھی دوسرے کی آواز سن رہے ہوگی تو اسے کہتے ہے کوچینل انٹرفیرنس کوچینل کا ملہ ہے کہ سیم چیلنج ہوئے وہ دوسرے کسان انٹرفیر کرنے شروع کر لیتے ہیں آپ کی بات دوسرے کو سنائی دے گی اور اس کی بات آپ کو سنائی دے گی تو یہ جو ہوتا ہے nearby base stations are assigned different group of channels تو اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ frequency different ہو جاتی ہے تو جب frequency different ہو جاتی ہے ظاہری باتیں آپ کو دوسرے کی آواز نہیں سنائی دے گی چیک ہے میں بھی reused یعنی کہ ایک چینل جو آپ نے ایک بیس station کو assign کیا ہے تو کہیں دور جا کے کسی اور بیس station کو آپ اس یہی portion آف چینل دوبارہ اس کو assign کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور assign کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت دور ہوگا مثال کہ ایک portion آف چینل آپ نے attack میں assign کر دیئے تو وہی portion آف چینل آپ جا کے assign کرتے ہیں لیٹس سب کو اس ٹیکسلا میں assign کر لیتے ہیں ظاہری بات ہے نا attack کے اندر جو بیس station لگا ہوا ہے وہ کوئی ٹیکسلا کو تھوڑی چا کے اپنے سیگنل بھیجوائے گی اتنی سٹرنگ تو ہوتی نہیں ہے اتنی سٹرنگ تو وہ رکھتے نہیں ہے وہ تو بس چھوٹا سو جو سیل ہوگا آپ کی یورسٹی کا جو کیمپس ہے اتنے تک ہی میدود ہوگا اس کے سٹرنگ سے آگے تو اس سٹرنگ نہیں بھیجے گا بہت بھی گیا تو شاید آپ کی جو یورسٹی کی جو باؤنڈری ہے اس سے تیس چاریس فیٹ آگے تک جا سکے اس کے آگے نہیں جائے گا ٹھیک ہے اوکے جی As the demand for service increases the number of base station can be increased with reduced transmission power میں کہتا ہوں جی ہمارے کیمپس کے اندر 4,000 ہوں گے 4,000 ہوں گے اور آپ کا جو بیس ٹیشن ہے وہ تو 2,000 ہوں سے زیادہ ایک کا موڈیٹی نہیں کر سکتا اس کے اندر جو کمپیوٹر ہے جو ہارڈویر ہے جو سرور ہے اس کے تو میکسیم کپسٹی ہی 2,000 ہے آپ کو GSM کا سٹرنگر یہ بتاتا ہے یا آپ کو آپ کے جو پی ٹی ای تا ٹائپ کی جو آثارٹیز ہوتی ہیں جو گورننگ آثارٹیز ہوتی ہیں وہ آپ سے کہہ دیں یا آپ دو زیادہ 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 یعنی کہ آپ یوزر ایک بیس ٹیشن کے اوپر نہیں ڈال سکتے ہیں تو آپ کیا کریں گے اب اسی باتیں آپ یہ رسطہ کریں گے ایک بیس ٹیشن آپ کسی میٹس دپارٹمنٹ کے پاس لگا رہے گے اور ایک بیس ٹیشن آپ ہمارے کمپوزے سائنس دپارٹمنٹ کے پاس لگا رہے گے تو دیکھیں آپ نے کیا کیا آپ نے اس ایک سیل کو جہاں پہ پہلے ایک ٹاور لگا ہوا تھا اب آپ نے اس کو دو سیلس کے اندر کنورٹ کر دیا اب ایک جب وہ ایک سیل تھا تو ایک ٹاور کا سیگنل سٹرنگ تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ پورے کیمپس کے اندر اپنے سیگنل ٹرانسپیٹ کر رہا تھا اب آپ نے سیل دو کر دیا تو آپ نے ہر ایک سیل کے اندر اپنے ٹاور پر لگا دیا سیل کا سائز چھوٹا ہو گیا تو جو ٹاور کی جو ٹرانسپیشن پاور ہے وہ بھی آپ نے ریڈیوز کر دی بس اب چھوٹے چھوٹے سیل کے اندر اپنے دو سیل کے اندر اپنے اپنے ٹرانسپیشن پاور بھیجے گا یعنی کہ ایک بندے کو آپ کھڑا کھڑیں درمیان میں اور آپ کہی جی آپ اپنی بات پورے کیمپس والوں کو سنائیں وہ کہتا ہے جی میں تو پانچ پیٹ بات میں احضاس کر دوں میں تو اتنی دیر تک میں سارے کیمپس والوں کو بات نہیں سنا سکتا اتنی تیز آواز کے ساتھ تو ہم کہلے چلے ہم دو بندے رکھ لیتے ہیں ایک سائیڈ پہ رکھ لیتے ہیں دوسرے سائیڈ پہ رکھ لیتے ہیں اب زائری بات ہے نا اب وہ اگر اتنی کے پسٹی کے ساتھ بولیں گے پھر تو خراس ٹاک ہوگی ایک اتنی آواز اتنی چیخ چیخ کے جائے گی کہ وہ کسی کی سبجھ لیا گی تو ایک بھی جور اپنے لاؤڈ ہزارا کم کر لے گا دوسرے بھی اپنے لاؤڈ ہزارا کم کر لے گا دونوں اپنے لاؤڈ ہزارا کم کر لے گا اپنے لاؤڈ ہزارا کم کر لے گا یہ پھر کوئی ایسا ہے کہ میں کلاس میں بیٹے ہیں اتنی چیخیں نکالنا شروع کر دیں کہ ساتھ پر ایک کلاس کی بچی میری آواز سنے تو یہ اچھا ہوگا تو میری ٹرانی پاور اگر تھی زیادہ ہوگی ساتھ پاور اہم اسی کا وطاک میں اس کی وائس کی سرنسھ رکھتا ہوں تاک کہ آپ پہنچ جائے ایڈیشن کے پیس کی بھی نو ایڈیشن کی حال ذہنی بات ہے کہ آپ نے جو ہے نمبر آف بی ایس آپ نے بڑھا دیئے تو ہر ایک پہلے جو تاور لگا تھا اس کے پاس صرف دو ہزار سکول نے ایڈا ہو سکتا ہے اب آپ نے دو پاور دو بلیس سیشن کر دیئے اب کتنی جوزر اکرموڈیٹ کر سکتا ہے چار ہزار سکول تاکرموڈیٹ کر سکتا ہے اچھا یہ ایکسپیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے یہ یہ فریکنسی ری یوز کی بات رہے میں نے آپ نے کر دیا ہے اچھا یہ ہمارا دائیگرام ہم دیکھتا ہے یہ ہمارا ایک سیل کہلاتا ہے ایک دو تی چار پانچ چھے ایک دو تی چار ہیکزاگان ہے چھے سائز دیکھتا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں جہاں پہ تھا دائیگرام یہ دیکھتا ہے چلے پیلے 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 اگر میں سرکولر شیپ کرتا ہوں جس میں یہ بیگ یہ بتایا گیا کہ یہ ہیکزاگان شیپ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کل تی چیلی ہیکزاگان ہوتا ہے ایکسپیشن نہیں ہوتا جیسے ہم جب پیپر کیوپلس ریجن کو تقسیم کرتے ہیں تو ہم اس کو ہیکزاگان کا شیپ کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اور یہ ایکچوال ریڈیو کوریج is known as a foot print foot print کیوں سمجھے کہ ایک پاور ایک بے سٹیشن کی ریچ کہاں کہاں تک ہے کہاں کہاں تک اس کے سنگلز جا سکتے ہیں تو ہم اس کو foot print پہ دیں foot print is the actual radio coverage of base station ٹھیک ہے اس کو foot print پہ دیں بہت امپوریج اچھا جی اور اس کو جو ہے نا وہ different measurements لیا جاتے ہیں propagation prediction لیا جاتے ہیں آپ کا path loss لیا جاتا ہے آپ rural area میں ہیں آپ city area میں ہیں آپ mountainous area میں ہیں آپ high rise buildings کے area میں ہیں آپ shopping malls کے اندر ہیں جو ہر ایک region to region location to location vicinityolon vicinity recently آپ sile cam cam Danger everyone ان ان شرح پی س ہمارے اس ان ان آ اس ان ا ان ہمارے جو جی ہے اس کے لئے بینٹ سیشن مگا لیتا ہوں اور میں کوئی ہوں جی آپ نے ادھر بھی سیدل اس طرح درکر کرنا ہے پر یہاں پر آگے آنا ہے پر یہاں پر کم کرنا ہے تو اس طرح نہیں ہے جی تو آپ نے چار خار سے اپنے بینٹ سیشن میں طرح کرے گا اس طرح کہ کوئی میں یہاں سے آگے نکر جائے گا کہیں کہ یہاں سے پر رک جائے گا تو اس کا جو ایکچال شیپ ہوتا ہے اس کو اکچال شیپ ہوتا ہے ڈرگوڑر شیپ ہوتا ہے اس کو ہم کہہتے ہیں cluster اور اس کے اندر ہم کہہتے ہیں number of cells تو یہ جو number of cells ہے اس کو ہم کہہتے ہیں n n for norway یہ n کا size ہے کتنا ہے یہ 7 1 2 3 4 5 6 7 یہ اس cluster کا size ہے اس کو ہم n سے represent کرتے ہیں اس کا size کتنا ہے 7 اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر ہم نے کتنے چینل دینے ہوں گے امی طوالم غروپ آپ کیا ہے tenter ساز بہت لیono 1 2 3 4 5 6 7 2 chain مقابلہ 2 chain مقابلہ 2 chain مرین 3 chain موضوع جب آپ کی طرف Tower اپنس طرح کرنے ہوں گے یہ ساتھ کریں اپ نہیں کتہ چاہ س٦ک کریں یہ ہاں پہ ہے کہ الگ پہ ہے اور جان مریند ساتھ ہوں گے اس کو میں 1.7 ڈی کو بھی 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 میں اس پورے کلسٹر میں کسی ایک سل کو بھی نہیں دے سکتا کیا کہ ہاں میں یہاں پہ جو فیکنسی احتمال ہوئے ہیں جو چینل استعمال ہوئے کہ اگر میں یہاں پہ دینا چاہوں میں دے موجود میں دے سکتا ہوں کیونکہ میں کلسٹر سے باہر نکلایا ہے میرا کلسٹری چینج ہو گیا ہے میری لوکیشنی چینج ہو جی میری بیسلی چینج ہو گیا ہے یہ اٹک ہے اور یہ ٹکس لاگ ہے اٹھے کے سگر میں لوٹیکس ہے کے سگر لینگوزی کے اندر میں خراص نہیں کر سکتے البتہ یہاں پہ اور یہاں پہ اگر میں سیلزر فرقیس سے اسائن کروں گا پھر کام پراہ ہو جائے گا یہاں کے سگر یہاں پہ جائیں گے اور یہاں کے سگر یہاں پہ جائیں گے پھر جو ہے نا مسکتورا سا گھر بلا جائے ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں اب دیکھیں نا ایک سگروں میں دیکھیں کس طرح ہر ایک ایج جو ہے ہر ایک جو سائیڈ ہے دوسرے سل کے ساتھ کس سے بہترین انداز میں بیٹھ جائے کوئی اوورلیپنگ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے آپ دیکھیں ساتھ کے ساتھ سیل میں ایک کلسٹر کے اندر اور آپ دیکھیں کس طرح اس صورت انداز میں دوسرے کے ساتھ بھی اوورلیپ ہو چکے ہیں اس کی جگہ اگر نہیں یہ سرکولر لیتا تو سرکولر لیتا یا تو اگر آپ اس فارم میں لے تو یہ والی جگہ خانی رہ جاتی ہے آپ دیکھیں اس کو مکس کر لیتا ہے پھر یہ اوورلیپ ہو جاتا ہے یہ پھر ہمارے لیے پھر بھلا مسئلہ ہوتا تو اوورلیپنگ کے اندر بھی ہمیں بڑی سالوں کو ساب دے آتی ہے ٹھیک ہے تو ہم سرکولر شیپ نہیں لے سکتے ہیں پھر کہ ہم ہر حال میں ایک ایجا گونل شیپ لینا پڑے گا تو میرا کھانے میں دیکھتا ہوں کہ کہاں تک ہم پوچھتا ہوں ہمارے چھوٹی بھی نے سکتاس کمپیٹ ہو رہی ہے تو فائن میں پھر آگے ہم نے سکتاس کمپیٹ کر لیتا ہے ہمیں اندر کرتا ہوں ایم سوری یہ بکٹو کی آواز ہے آ رہی تھی میرا کھانے تک میں نے جو لیکشن ہے میں نے اس کو پاس کیا ترین میں نے پاس کیا ترین میں نے پاس دیا کیونکہ جو اٹھے